بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر اس کو ہم جو نام دیتے ہیں سٹوریج یونٹ کس طریقے سے کام کرتا ہے یعنی کہ سی پی ایو کا وہ حصہ جہاں پہ ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اس میں انسٹرکشنز یا پروگرامز بھی سیو ہوتے ہیں ڈیٹا بھی سیو کیا جاتا ہے اور انٹرمیڈیٹ ریزلٹ یعنی کہ ایک دفعہ اس پہ جتنے ہم نے ڈیٹا انپوٹ کیا تھا اس پہ کوئی ہم نے کمانڈ دی تو درمیان میں جو ریزلٹس وہ سیو کرتا ہے اور ان کو مزید ایگزیکیوٹ کر کے مزید اس نے پروسیسنگ کرنی ہوتی ہے تو درمیان میں جتنی بھی یادائت یا ورکنگ یا کیلکولیشنز ہوتی ہیں وہ بھی سیو کرتا ہے کمپیوٹر اور کہاں پہ کرتا ہے اپنی سٹوریج یونٹ میں اور یہی وہ حصہ ہے جس سے جو انفرمیشن ہے دوسرے حصوں کو پہنچ رہے ہوتی ہیں کمپیوٹر کے جو باقی حصے ہوتی ہیں جہاں پہ بھی ان کو انفرمیشن کے ضرورت ہو اور جو اس کی اپنی ورکنگ کے لیے اس نے ڈیٹے کو سیو کرتا ہے کچھ دیر کے لیے مزید بعد میں جو یوز ہوگا اس کو انٹرنل سٹوریج یونٹ بھی کہتے ہیں اور دامین میمبری آف دی پرائیمری سٹوریج یعنی کہ ریم رینڈم ایکسیس میمبری بھی کہتے ہیں سائز ایفیکٹ سپیڈ تو جتنا اس کا سائز ہوگا اس کی سپیڈ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے پاور اینڈ کیپیبلیٹی پرائیمری میمری اینڈ سیکنڈری میمری اینڈی کمپیوٹر فنکشن آف دی میمری یونٹس آر تو اس کی جو ایک پرائیمری میمری ہوتی ایک سیکنڈری میمری ہوتی ہے پرائیمری میمری جو بار بار یوز ہو رہی ہوتی ہے اور کمپیوٹر کے اپنے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے سیکنڈری میمری وہ ہوتی ہے جیسے ہارڈ ڈسک وغیرہ آپ اس کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں تو وہاں پہ وہ ڈیٹا پوٹ کر رہتا ہے سیو کر رہتا ہے تو اس کے فنکشن کے ہیں جس کو اس نے پراسیس کرنا ہوتا ہے ان ساری انفرمیشن کو سٹور کر لیتا ہے پروسیسن کے درمیان میں جتنی ورکنگ اس کی ویوتی ہے اس کو بھی سٹور کرتا ہے یعنی کہ ڈسپلی کرنے سے پہلے جتنے بھی فائنل ریزارٹس ہوتے ہیں ان کو بھی یہ سیو کر لیتا ہے جتنا بھی ڈیٹا انپوٹ کیا جاتا ہے یا فردر آوٹ پوٹ کی طرف ترانسپیٹ کیا جاتا ہے یہ مین میمری کا حصہ بن جاتا ہے اور مین میمری میں سیو کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے کنٹرول یونٹ جیسا کہ نام سے ہی زہر ہے کنٹرول کا مطلب ہے یونٹ کنٹرول ایسا حصہ وہ جو کنٹرول کر رہا ہے کس کو کنٹرول کر رہا ہے کمپیوٹر کے باقی پارس کو کنٹرول کنٹرول کر رہا ہے یعنی کہ کس کمپیوٹر کے پارنے کس وقت کس فنکشن کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے فنکشن آف دس یونٹ آر یہ کیا کیا فنکشن کرتا ہے it is responsible for controlling the transfer of data and instruction among other units of computer کہ data کو transfer کرنا اور instruction کو transmit کرنا دوسری حصوں کا تک یہ اس کا حصہ ہے it manage and coordinates all the units of the computer کمپیوٹر کے input devices ہیں outboard devices ہیں اور cpu ان سب کے درمیان میں ایک جو coherence ہے یا ایک relationship generate کرتا ہے اور پیدا کرتا ہے کہ ایک مطلب as a whole body کے طور پر جب وہ فنکشن کرنا اس کا کام ہوتا ہے اس کو manage کرنا it obtains the instruction from the memory interprets them and direct the operation of the computer کوئی بھی اس کو کام کرنا پڑے تو جتنی اس کے پاس already instruction ہوئی ہوتی ہوں ان سے data instruction لے کے interpret کرتا ہے اور direct کرتا ہے باقی کمپیوٹر کے parts کو کہ وہ اس طریقے سے function کریں it communicates with the input output devices for transfer of data اور results from the storage تو storage results سے جو ہے input سے بھی یہ کچھ instruction لے رہا ہوتا ہے اور جو اس کے پاس already data store ہوتا ہے اس سے کچھ information یا instruction لے کے ان کو perform کرتا ہے اور آگے communicate کرتا ہے output کی طرف output devices کے ساتھ link کرتا ہے it does not process or store data یہ data store نہیں کرتا بلکہ صرف صرف ان کی processing اور linking کا رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہے ALU CPU کا وہ حصہ جہاں پہ mathematical اور logical units یا جو function ہو رہتے ہیں this unit consist of two subsection namely ایک arithmetic section ہوتا ہے ایک logic unit ہوتا ہے arithmetic section کا کام کیا ہوتا ہے functions of arithmetic section is to perform arithmetic operation like جو add جمع کا minus کا multiplication division تقسیم یہ سارے جتنے کام ہوتے ہیں یہ arithmetical portion میں ہو رہا ہوتا ہے CPU کا وہ حصہ جہاں پہ arithmetical working ہو رہی ہوتا ہے all complex operations are done by making repetitive use of the above operation تو اس میں mathematical جو complex operations ہوتا ہے اسی میں ہی ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ logical جب decision کوئی کرنا ہوتا ہے کوئی condition لگا دی جاتی ہے تو اس میں جتنی working ہو رہی تھی وہ logical unit میں کام ہو رہا ہوتا ہے function of logic section is to perform logical operations such as comparing selection matching and merging of data اب اگر آپ اس میں data ڈال دیں let's suppose hundred students کا اور ان کے مختلف marks آپ جو ہے وہ ڈال دیں کہ پانچ سبجیکٹ ہیں چھے سبجیکٹ ساتھ ہیں ان میں ہر ایک کے اتنے marks ہیں آپ اس کو condition لگا کے logic دے سکتے ہیں کہ ہمیں ایسے student کی تعداد بتا ہے جن کے six hundred سے زیادہ marks ہیں لیکن biology میں ان کے 50 سے کم marks ہیں تو وہ ہمیں بتا دے گا کیونکہ ہم ہم بائیالوجی کا جو سبجیکٹ ہے اس میں 50 سے کم مارکس ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ قابل ہیں لیکن بائیالوجی میں جو ویک سٹوڈنٹ ان کا میں پتا چل سکے تو اس طریقے سے جو کمپیرنگ یا میچنگ والا جو کلکولیشن ہوتی ہیں وہ لوجیکل سیکشن میں ہو رہی ہوتی ہیں تو سی پی ایو کا جو مین پارس تھے یا جو ان کے فنکشن تھے جو بیسک ان کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری تھا وہ آج ہم نے بتا دیا تو پورا کوسٹ جو ہے آپ وہ ایکسیس کر سکتے ہیں ہماری ویب سیٹ ویزٹ کر سکتے ہیں www.howardacademy.com اور مجھے دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ